دوستو اکثر ماں باپ بغیر تحقیق کی اپنے بچوں کی شادی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے نتائج بہت بورے نکلتے ہیں یا تو طلاق ہو جاتی ہے یا پھر گھر میں ہر وقت فساد رہتا ہے دوستو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایک ملکہ کا واقعہ سنائیں گے کہ جس نے شادی کی لیکن شادی کے بعد غربت کے مارے اور مجبور ہو کر سڑکوں پر آ گئی اور ایک فہاشی کا کام کرنا شروع کر دیا دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے ایک ملکہ تھی وہ ملکہ جب سولہ سال کی تھی تو خاندان کی مرضی سے اس کی منگنی ایک ایسے لڑکے سے ہوئی جس کی اس نے نہ تو آواز سنی تھی اور نہ ہی کوئی تصویر دیکھی تھی جلدی سے اس کی منگنی شادی میں تبدیل ہو جاتی ہے چونکہ ملکہ شادی سے پہلے اپنے شوہر کو نہیں جانتی تھی اس کی تمنہ یہ تھی کہ ایک انجان شوہر کے ساتھ بیعا کے اس گھر جانے کے بعد اس کے مزاج کو اچھی طرح پہچان لے گی اور اس کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کرے گی شادی کی دوسری رات ہی وہ یہ جان لیتی ہے کہ اپنے اس خواہش کو ابرنے سے پہلے ہی کہیں دفن کر دے شادی کی دوسری رات اس کا شوہر دیر سے گھر واپس آئے اور کھانا کھانے اور ہم بستری کرنے کے بعد ملکہ سے کچھ دیر تک افتگو کیا بغیر ہی اپنے بستر پر لیٹا اور سو گیا چونکہ ملکہ ابھی نئی نویلی دولن تھی اس کی زبان اپنے شوہر سے یہ پوچھنے پر قادر نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کہاں جاتا ہے اور دیر سے گھر کیوں واپس آتا ہے ملکہ کی زندگی اپنے نام مہربان شوہر کے ساتھ گزرتی جا رہی تھی چند سال گزر گئے تھے اور ابھی تو ملکہ تین بچوں کی ماں بن چکی تھی اب یہ وقت تھا کہ اس کا شوہر رات کو بہت کم گھر آتا تھا اور ملکہ کو کہتا تھا رات کو ایک جگہ کام کرتا ہے تاکہ بچوں کی زندگی کو بہتر بنا سکے کیونکہ ملکہ کے لیے اپنے بچوں کا مستقبل اہم تھا اسی وجہ سے اپنے شوہر کی بات مان لیتی ہے اور خوش ہو جاتی ہے کہ اس کا شوہر اپنے بچوں کی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے ایک دن ملکہ اپنی بیٹی کو سکول سے لینے کے لیے آئی تو اس نے ایک شخص کو دیکھا جو موٹر سائیکل پر سواب تھا اور ایک عورت بھی اس کے پیچھے بیٹی ہوئی تھی وہ ملکہ کے پاس سے گزرا ملکہ اس کے شوہر کو جانتی تھی لیکن اسے اس بات کا یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہی مرد اس کا اپنا شوہر ہے ملکہ نے یہ واقعہ اپنے سسر کو سنایا تو اس نے کہا ممکن ہے کہ تم نے کسی اور کو دیکھا ہو کچھ دنوں کے بعد اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے احتجاجہ نے اپنے شوہر کو بھی یہ واقعہ سنایا بجائے اس کے کہ اس کا شوہر کوئی جواب دیتا اس کو تھپڑ مار دیا کچھ دنوں کے بعد اس کے سسر نے اسے بتایا کہ تیرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے اگر تم اس کی دوسری شادی سے راضی نہیں ہو تو تم اپنے میکے رہ سکتی ہو اور وہ اپنے پوتوں کو ساتھ لے کر چل دیا ملکہ کے جس کی تمام دنیا فقط اس کے بچے تھے وہ اپنے بچوں سے جدا نہیں ہونا چاہتی تھی لہٰذا دوبارہ اپنے شوہر کے گھر لوٹ آئیں لیکن کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی اور اپنی دوسری بیوی کو گھر لے آیا ملکہ ایک طلاق جافتہ عورت کی عنوان سے اپنے باپ کے گھر میں مقیم تھی اور ہر روز رشتہ داروں اور امسائیوں کے تانے اور باتیں سننے پر مجبور تھی ایک دن ملکہ تنہائی اور بیبسی کی عالم میں ایران کے ایک روڈ پر جا رہی تھی تو ایک مہدی نام کے لڑکے نے اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور اسی طرح ایک دوسرے سے آشنائی ہو گئی یہ مرد بھی افغانی تھا اور ملکہ کے خاندان کی طرح مہاجرت کر کے ایران آیا ہوا تھا ملکہ اور اس شخص نے تین ماہ بعد اپس میں شادی کر لی اور کابل جانے کا فیصلہ کر لیا کابل میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد ایک دن اس کا شوہر کام سے واپس گھر نہ آیا ملکہ نے ہسپتالوں میں جا کر اور اپنے شوہر کے رشتہ داروں اور دوستوں سے پوچھ گچھ کی لیکن اسے شوہر کا کوئی سراغ نہ ملا ایک ماہ بعد صاحب خانہ نے ملکہ کو اپنے گھر سے باہر نکل دیا اور کہا کہ ہم ایک ایسی عورت کو گھر نہیں دے سکتے جس کے کوئی محرم مرد یا شوہر نہ ہو کابل میں ملکہ کو جاننے والا کوئی نہیں تھا ایسے عالم میں وہ کابل کی بے رحم سڑکوں پر چلنے لگی کسی روڈ پر اس کی ملاقات ایک عورت سے ہوئی اور اسے اپنے دل کا حال بیان کیا اس عورت نے ملکہ کے ساتھ دل جوئی کی اور کوئی مکان ملنے تک اسے اپنے گھر میں رہنے کی پیش کچھ بھی کی جب ملکہ اس عورت کے گھر گئی تو وہاں بہت ساری عورتوں اور لڑکیوں سے اس کی ملاقات ہوئی ان تمام عورتوں کا تعلق ایک فیملی سے نہیں بلکہ ایک گروپ سے تھا وہ ایک بدکاری کے اڈے پر پہنچ چکی تھی وہاں پر موجود ایک لڑکی نے ملکہ کو بدکاری کا دندہ اپنانے کی تشویق دی ملکہ نے کہا کہ میں نے آج تک ایسا کام نہیں کیا اور مجبوری اور بے گھر ہونے کی وجہ سے یہاں پناہ لینے کے لیے آئی ہوں وہ لڑکی اور دوسری تمام ساتھی خواتین بدکاری کیے بغیر بھی ملکہ کے کچھ عرصہ کے لیے اس گھر میں رہنے پر راضی ہو گئی پہلے رات ہی جب کھانا کھایا تو ملکہ نے محسوس کیا کہ جیسے اس کا سر چکرانے لگا ہے صبح جب بیدار ہوئی تو اپنے آپ کو برہنہ حالت میں ایک کمرے میں موجود پایا اور اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ رات کو کتنے لوگوں نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے ملکہ بھی اب اس کھیل کا حصہ بننے جا رہی تھی کیونکہ بے گھر و بے سرو سامان ہونے کی وجہ سے مجبور تھی کہ اپنا جسم فروشی کے لیے پیش کرے کچھ دنوں کے بعد ملکہ وہاں کا اہم رکن بن جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس سر چھپانے کی کوئی اور جگہ بھی تو نہ تھی لہٰذا مجبور تھی کہ اس بدکاری کی اڈے پر آنے والے افراد کی حوص کو پورا کرے یا کہیں سے آڈر آئے کہ فلان جگہ پر ایک یا چند جسم فروش خواتین کو بیج دیا جائے ابھی اس نے اپنی مشکلات کی وجہ سے حقوق نسوہ کے کسی ادارے میں پناہ لے رکھی ہے اور دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ تمام چیزیں ناخواستہ اس کی زندگی کا حصہ بنی ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی